اور اب خبروں کی تفصیل اقوام متحدہ میں فلائی کاموں کی سربراہ ویلری آموس نے کہا ہے کہ شام میں 93 لاکھ افراد امداد کے منتظر ہیں ستمبر میں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار سے اتعداد 25 لاکھ زیادہ ہے جو شام کی آبادی کا 40 فیصد ہے ویلری آموس نے سیکیورٹی کانسل کو بتایا کہ شام میں بہران تیزی سے بتر ہوتا چاہ رہا ہے قومی اسیملی میں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل پر اتفاق کیا گیا قائد حضب اختلاف خرچی شانے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دوسروں کی جنگ اپنے گلے میں لے لئے اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں تحریک انصاف عوامی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کی جانب سے نیٹو سپلائی کی بندش پر زور دیا گیا تام اپوزیشن جماعتیں ڈرون حملوں اور نیٹو سپلائی سے متعلق قرارداد لانے پر متفق نہیں ہو سکیں پاک فوج نے ہتف نون اصر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ہتف نون اصر میزائل ساٹھ کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے ہتف نون اصر میزائل ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ہتف نون اصر میزائل کے کامیاب تجربے کے موقع پر آرمی چیف بھی تقریب میں موجود تھے کراچی کو چھے ازلہ میں تقسیم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کورنگی کو بھی زلے کا درجہ دے دیا گیا ہے کراچی میں پہلے پانچ ازلہ شرکی غربی جنوبی بستی اور ملیر تھے اب کراچی میں ایک نیا زلہ کورنگی بھی بنا دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق شاہ فیصل کالونی، مارڈل کالونی، کورنگی اور لانڈی کے علاقے زلہ کورنگی میں شامل ہوں گے پیپوس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر احتزاز احسن نے کہا ہے کہ آج سینیٹ کا اجلاس ایوان میں نہیں بلکہ سڑک پر ہوگا جس کا ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے احتزاز احسن کا کہنا تھا کہ چودی نصار کی روئیے اور ڈراؤن حملوں پر بات ہوگی حکومت کو ایکسپوس کریں گے بھاگنے نہیں دیں گے احتزاز احسن نے کہا کہ چودی نصار معافی چاہے نہ مانگیں لیکن ڈراؤن حملے کے آداد و شمار کو واپس لیں سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورٹس اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ کرانے کا حکم دیا ہے چیف جیسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کنٹونمنٹ بورٹس میں بلدیاتی انتخابات سے مطالق کیس کی سماعت کی عدالت نے ملک بھر کی کنٹونمنٹ بورٹس کو ستہائیس نومبر یا سات دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے کراچی میں ٹیمارٹر کی قیمت دو سو روپے تک پہنچ گئی کراچی ہولسل ویجیٹیبل ایسوسییشن کے صدر شاہ جان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں دیوالی کے بائیس ٹیمارٹر کی درامت بند ہو گئی ہے واگا بارڈر پر ٹیمارٹر کے چار سو ٹرک کھڑے ہیں سپلائی کی بحالی اور پندرہ نومبر سے نئی فصل کے بعد قیمت میں نمائیہ کمی ہو جائے گی اور آخر میں کھیل ایشن چیمپئن ساکی ٹرافی میں پاکستان نے ملائشیا کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دیکھ کر مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی جاپان کی شہر کاکا میگھارا میں کھیلے جانے والے ایونٹ میں دفاعی چیمپئن پاکستان نے سخت مقابلے کے بعد ملائشیا کو صفر ایک سے شکست دے دی پاکستان ہاکی ٹیم اپنا چوتھا میچ جمعیرات کو بھارت کے خلاف کھیلے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز اگلی بلٹن تک کے لیے محمد وسیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان موسیقی